اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیلیت سے ہوں گے دوستو آج ہم ایک انتہائی انٹرسٹن ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں ہیں یہ ٹوپک سننگ پول کے رلیٹڈ ہوگا آج اس ٹوپک میں میں ڈسکس کروں گا کہ ہم کلاوڈی پول کو کیسے کلیر بنا سکتے ہیں دیکھنے میں جو کلاوڈی باٹر نظر آ رہا ہوتا ہے جو سسپینشن اس میں شامل ہوتی ہے اس کا باٹن بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو کیسے ہم پول کو کلاوڈی سے کلیر کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا پانی بلکل کرسل ہو جائے اور اس کا باٹم اتنا پیارا نظر آنا شروع ہو جائے تو دوستو آپ موسکل چینل پر موسین انشزاد کو سن رہے ہیں تو دوستو چلتے ہیں جلدی سے ٹوپک کی طرف تو ٹوپک ہمارا کلاوڈی پول سے ہم کلاوڈی پول کو کیسے کلیر بنا سکتے ہیں تو کلاوڈی پول پہلے تو ہم یہ جانے گے کہ کلاوڈی پول ہمارا کیوں ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارا پانی وہ سسپینشن سسپینڈڈ کیوں ہو ہو جاتا ہے اس میں ٹی ایس ایس کیوں آ جاتے ہیں وہ کلیر کیوں نہیں دکھتا تو اس کے لیے چار پلاوڈم ہو سکتے ہیں چار ایشو ہو سکتے ہیں نمبر ایک ہماری فلٹریشن ہماری فلٹریشن صحیح نہیں ہو رہی ہوگی یا ہماری فلٹریشن میں جو میڈیا ہوگا جو سینڈ فلٹر میں میڈیا ہو وہ نہیں صحیح ہوگا اس میں پراپر وہ ٹی ایس ایس کو کیپچر نہیں کر رہا ہوگا دوسرے نمبر پہ اس کا کلورین لیول ڈسٹارٹ ہوگا یعنی کہ اس میں کلورین ج ہے وہ مینٹینی ہوگی یا تو زیادہ ہوگی یا بہت ہی کم ہوگی تھرڈ نمر پہ ہماری کیمسٹی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے فارغم پل پی ایچ ہے وہ لو یا ہائی ہو سکتی ہے کلورین ڈسٹرپ ہو سکتی ہے اس میں الکلینٹی آف وارٹر وہ پراپر جو رینج ہے اس کے مطابق نہیں آ رہی ہوگی اور پانچے نمر پہ وہ اس میں کانٹامینیشن آئی ہوگی یعنی الگی اور فنجی آئی ہوگی ان چار وجوات کی بنا پر پول ہمارا کلاوڈی نظر آتا ہے تو ان کو کیسے سالک کیا جائے تو اس بارے میں میں ابھی ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے نمبر وان فیلٹریشن اس میں پراپر ہمارا فیلٹر وہ کام کرنا چاہیے کلاوڈی پول کو ہم نے کلیر بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم فیلٹریشن کو دیکھیں گے کہ ہماری فیلٹریشن پراپر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو ہم اس کا میڈیا چیک کریں گے اس کا فیلٹر چیک کریں گے کہ وہ صاف ہے یا گندہ ہے اگر وہ گندہ ہے اس کو بیک واش کر کے اس کو اندر سے دو کے ہم اس کو فرش کر لیں گے تاکہ ٹی ایس ایس اس میں مزید کیپچر ہو سکیں اپنے فیلٹریشن سسٹم کو دیکھنا ہے اس کو پراپر بیک واش کرنا ہے اور بیک واش کر کے اس کو اندر سے سارا کلین کرنا ہے اور دوبارہ سرکولیشن پر چھوڑ دینا ہے سرکولیشن کم اس کم ہماری آٹھ سے بارہ گھنٹے تک سرکولیشن ہوئے یعنی ٹری سے پانی جائے گا آگے پاپ کی طرف جائے گا پاپ اس کو سینڈ فیلٹر میں بیجے گا سینڈ فیلٹر دوبارہ اٹھا کے سمیں پول میں ان لیٹ کروا دے گا تو یہ ہماری فیلٹریشن آٹھ سے بارہ گھنٹے کی ہونی چاہیے اور پراپر اس کے جو سکمر اریہ ہے اس میں سے پراپر ہماری پتے وغیرہ لیو وغیرہ وہ اٹھانے ہیں پراپر اور جو پاپ کی بکٹ ہے وہ صاف کرنی ہے پاپ میں جو بکٹ ہے وہ بلکل صاف ہونی چاہیے تاکہ ہماری سرکولیشن پراپر ہو سکے تو یہ نمبر ون پراپر لی ہماری جو فیلٹریشن سسٹم ہے وہ صحیح ہونا چاہیے تو اس کی وجہ سے ہم سنے پول کے کلاوڈینیس کو کلیر بنا سکتے ہیں نمبر دو اس میں کلورین منٹین ہونی چاہیے کلورین جو ون پی پی ایم میں نے ایک ویڈیو میں ڈسکاس کلورینیشن دو اس میں ڈسکاس کیا تھا دوسری ویڈیو میں جس میں ہم بتایا تھا 1 پی پی ایم کلورین وہ منٹین رکھنی ہے یعنی 1 پی پی ایم سے نیچے بھی نہیں آئے اور 1 پی پی ایم سے اوپر بھی نہیں mightyующая 1 پی پیہ پوری مینٹین رکھنی ہے جب ہماری کلورین پانی میں منٹین ہو گی تو اس میں ییسے کلورین پانی میں میں ہوں ہماری پانی میں بنٹین ہو Niksяс ہوں ہوں ہی نہیں سکتا تو اس میں ہم وزید کلورین ایڈ کریں گے اور کلورین ایڈ کر کے ہم پیرامیٹر سے وہ چیک کر لیں گے کہ اس میں کتنی کلورین آئے ہیں سب سے پہلے فلٹریشن پراپر ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہماری کلورین ہے وہ منڈین ہو جائے تیسے نمبر پہ کیمسٹری کیمسٹری جو ہمارے سومنگ پول کی ہے جس میں ہم کٹ میں چیک کرتے ہیں سب سے پہلے پی ایچ چیک کرتے ہیں پی ایچ لیول ہمارا منٹین ہونا چاہیے یعنی کہ سیون پائنٹ ٹو سے لے کے سیون پائنٹ سکس تک ہونا چاہیے اگر اس کا پی ایچ لیول کم ہے تو اس میں کاسٹک سوڈا آپ ڈوز کر سکتے ہیں این ایو ایچ بھی ڈوز کر سکتے ہیں سوڈیوم ہیڈروکسائیڈ اور اس میں بیکنگ سوڈا بھی سوڈیوم بائی کاربونیٹ بھی ڈوز کر کے اس کی پی ایچ کو بڑھایا جا سکتا ہے جب اس کی پی ایچ پراپر نیوٹرل سائٹ پہ ہوگی تو کلورین کا ریاکشن صحیح ہوگا اور ہماری جو الکلینڈی وہ بھی منٹین رہے گی اگر اس کی پی ایچ زیادہ آ رہی ہے فارزمپل سوڈیوم پول کی جو پی ایچ ہے وہ سیون پائنٹ سکس سے ابوب ہوگی ہے ایٹ ہوگی ہے تو اس کو نیچے لانے کے لیے ہم اس میں ایسیڈ ڈوز کریں گے ایسی ہے تاکہ اس کی پی ایچ نیچے نارمن ہو جائیں کیونکہ ہم نے ایک پراپر رینج میں وہ منٹین رہنی ہوتی اگر منٹین نہیں ہوگی ہوگی تو پول ہمارا کلاوڈی دیکھے گا تیسرے نمبر پہ ہم اس میں جو منٹین کرتے ہیں پہلے نمبر پہ فلٹریشن دوسرے نمبر پہ کلورین تیسرے نمبر پہ کیمسٹری اور چوتھے نمبر پہ اس کے کنٹامینیشن یعنی کہ اس میں الگی اور فنجی نہیں آنا چاہیے الگی اور فنجی اس صورت میں نہیں آئے گا جب ہماری کلورین بالکل منٹین ہوگی تو جب ہماری کلورین منٹین ہوگی اور اس میں کیمسٹری منٹین ہوگی اور پراپر فلٹریشن ہو رہی ہو گی یعنی سینڈ فلٹر ہمارا صحیح کام کار ہوگا تو کلاوڈی نے اس کام دور کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ اس کو صرف کیسے کرنا ہے یعنی کہ اس میں جو ٹی ایس ایس آ رہے ہیں اس کو کیسے صرف کریں اس میں ہم فلاکولیشن کریں گے یعنی کہ فلاکولینڈ جالیں گے پول کلیلی فائرل اس میں ڈالیں گے جب پول کلیلی فائرل اس میں ڈالے گا تو ہمارے جو ٹی ایس ایس ہوں گے وہ ہیوی ہو کے باٹم میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے باٹم میں بیٹھنا شروع ہو گے اور کچھ پراسس میں چلے جائیں گے جب وہ ہیوی ہو جاتے ہیں کرسٹل سائز میں ہو جاتے ہیں تو فیلٹریشن اس میں صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے یعنی فیلٹر ون ٹی ایس ایس کو جو مایکرون فارم میں ہوتے ہیں ان کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جو باٹم میں بیٹھیں گے تو ہم پھر پول کو ویکیوم کریں گے پراپرلی ویکیوم کریں گے آساسا ویکیوم کریں گے تاکہ وہ نیچے جتنے بھی ٹی ایس ایس بیٹھے ہیں تو وہ ان کو ریموو کیا جائے سکے تو یہ چار چیزیں ملا کہ ہم کلاوڈی وارٹر کو کلین نائم کلیر کر سکتے ہیں کرسٹل بنا سکتے ہیں سب سے پہلے فلٹریشن فلٹریشن ہماری پراپر ہونی چاہیے فلٹریشن میں سینڈ فلٹر آپ کا پراپر آٹھ سے بارہ گھنٹے کام کرنا چاہیے اور ڈیلی بیسز پہ اس کو چیک کریں کہ آپ کا میڈیا اگر ادھر کےک جم گیا ہے تو اس کو ہم بیک واشی کریں پراپرلی بیک واش اس کو کرنا ہوگا اس کے بعد ہم کلورین لیول اس میں منٹین رکھیں گے دن کو سورج کی روشنی پڑتی ہے جس سے کلورین اڑ جاتی ہے کلورین وہ سن لائٹ کے ساتھ ریاکشن کار کے ختم ہو جاتی ہے تو کوشن کریں گے جو کلورین ڈوز کرتے ہیں وہ شام کو ڈوز کریں گے جب ہم کلورین شام کو ڈوز کریں گے تو اس میں کلورین منٹین رہے گی اور تیسے نمبر پہ اس کی کیمسٹی اس کی کیمسٹی یعنی پی ایچ اس کی کلورین لیول اور اس کی الکلینٹی الکلینٹی ان تینوں چیزوں کو ہم منٹین رہ گے ہمارا پول کلیر رہے گا اور چوتھے نمبر پہ کنٹامینیشن الجی فنجی جب یہ چیزیں منڈین ہوگی تو کنٹامینیشن بھی اس میں نہیں ہوگی اور پراپرلی ہم اس میں فلاکولینڈ ویکلی بیسل پہ فلاکولینڈ پول کلیریفائیر بھی اسے کہتی ہیں یہ سارے پول کو کلیر کر دیتا ہے تو جب آپ پول کلیریفائیر اس میں ڈالیں گے تو چوبیس گھنٹے کے دوران اٹھالیس گھنٹے کے دوران چوبیس سے ہو چکے ہوں گے تو دوستو اس ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا دوستو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید سمیں پول کے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو میر سکے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت